سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے عوض باللہ منشید وانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو آج ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس عمل کی موجودگی میں آپ کے پر دشمن کبھی بھی حملہ نہیں کر سکے گا یہ خاص عمل ویسے تو پورے سال کیا جا سکتا ہے مگر رمضان المبارک میں اس کے اثرات کچھ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ دشمن کو زیر کرنے سے پہلے کچھ چیزیں دھیان میں رکھنی پڑتی ہیں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ویڈیو دھیان سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی بعد میں آپ سوال کرتے رہتے ہیں ایسے سوالات کے جواب میں نہیں دیتا ہے جن کے جوابات میں نے پہلے ہی ویڈیو میں دیئے ہوتے ہیں تو آپ کی میر بانی ٹائم بعد میں زیانہ کیجئے کہ آگے آگے کر کے تو آپ عمل دیکھ لیں اور شروع کر لیں اور عمل کو کرنا کیسے ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو دشمن کے عملیات جو ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے نمبر ایک آپ کے پر جادو ٹونا نہ ہو نمبر ٹو آپ کو تصور اچھے سے کرنا آتا ہو ٹھیک ہے اور نمبر تین جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کو سمجھ کر کریں تو پھر وہ عمل کام کرتا ہے کیونکہ دشمن جو آپ پر وار کرتا ہے وہ پورا صدیب اب کر کے آپ کے پر وار کرتا ہے ایسے نہیں کر دیتا ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے دو لفظ پڑھے اور آپ کو نقصان ہو گیا نقصان کرنے کے لیے اس کو جتنی لبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے جتنے پیسے جادو گرہ کر رہے ہیں تو کالے علم والے کو جتنے اس نے پیسے دیئے ہیں آپ دو لفظ پڑھ کے اس کو ختم تو نہیں کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیزیں ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا جب آپ کام اگر کوئی بندہ آپ کو مخلص ہو کر چیز بتاتے ہیں آپ اس کے پر دیان ہی نہیں کرتے تو کام کیسے ہوگا ایک ویڈیو تو دو چار پانچ شی منٹ کی آپ لوگ تسلی سے دیکھ نہیں سکتے جلدبازی کے اندر کام نہ کیجئے گا ورنہ یہ جلدباز لوگوں کے لیے میرا عمل نہیں ہوتا آپ کی بہت مربانی سب سے پہلے نشانیاں جادو کی بتانے لگاؤں ان کو گوھر سے سن لیں چند نشانیاں بتاؤں گا اگر یہ ہوئیں تو باقی معاملہ تو ویسے ہی سمجھا جائیں گے کیا آپ کے گھر میں پانی اور خون کے چھیٹے تو نہیں آتے رہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے تو اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو ان سے پوچھئے گا وہ آپ کو بتائیں گی وہ سب سے زیادہ بہتر رہے گا اس کے بعد آپ کے وجود کی علامتوں کے اندر ہوگا سر پہ دباؤ پڑنا اچانک سر کا بھاری ہو جانا سر سے لے کے پیروں تک کبھی کوئی تکلیف ہوگی کبھی کوئی تکلیف ہوگی اس کے بعد غصہ شدت سے آئے گا ایسا غصہ آئے گا کہ آنکھوں کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا رات کو سوتے ہیں ٹانگوں پر نیل کے نشان پڑنا یہ وہ علامتیں ہیں جو جادو کی کومنسی ایسی علامتیں ہیں جو تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ جادو کے مریضوں میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر یہ علامتیں ہیں تو پہلے آپ اپنا علاج کروائیں گے پھر آپ کوئی عمل کریں گے اس کے عمل جادو والے کا جو ہوتے ہیں صدقے بھی باندھی ہوتے ہیں باقی بھی تمام چیز باندھی ہوتی ان کو ان چیزوں کا اثرات نہیں ہوتا تو اگر یہ ہے تو پہلے اپنا علاج کروائیں اس کے بعد آپ کوئی عمل کریں ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں تصور کی جب بھی آپ دشمن کے لئے تصور کریں تو آپ اپنا تصور یہ رکھیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں اس کے بعد آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کے موقعات آپ کے دشمنوں کو بالوں سے خسید کر لا رہے ہیں سب کو لا کر چالیس پچاس لوگوں کو آپ کے سامنے بٹھا دیا کسی کی شکل نہیں ہے آپ نے واضح لانی ٹھیک ہے بغیر شکل والے لوگ ان کو لا ہے بالوں سے گسید گسید کر لا کر آپ کے سامنے ان کو مار رہے ہیں اسی کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ آپ پر جادو پڑھ کر پھیج رہے ہیں یعنی جن سے وہ لوگ کرواتے ہیں اس طریقے سے اپنی سمجھ بوچ کے ساتھ ایک تصور بنائیں بغیر تصور کے کوئی عمل کام نہیں کرتا یاد رکھیے گا سادی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھتے ہیں سدھا سدھا پڑھتے جاتے ہیں بہت ضروری ہے لفظ صرف بتا رہا ہوں یا جبارو یا کہارو دو لفظ اب کیا ہونا ہے کہ جیسے آپ نے تصور کیا بیٹھے آنکھیں آپ کی بند ہیں سامنے خالی میدان ہے آپ نے پڑھا یا جبارو یا کہارو دو لوگ آگئے ٹھیک ہے پھر آپ نے پڑھا یا جبارو یا کہارو وہ دونوں سائیڈوں کے پر گئے انہوں نے ایک ایک بندے کو پکڑا بالوں سے گسیڑ کر تمہارے سامنے لاکر بٹھا دیا پھر یا جبارو یا کہارو گئے پھر لاکر انہوں نے بٹھا دیا اس طرح کر کے پندرہ بیس پار تیس وار آپ نے پڑھنا ہے ایک بات یاد رکھیں اس کی تعداد کوئی نہیں ہے یہ بغیر تعداد کے پڑھا جاتا ہے اول آخر درود ابراہیمی بھی نہیں پڑھنا کیونکہ جو ایسے اس قسم کے عملیات ہوتے ہیں درود ابراہیمی ہوتا ہے تھنڈا عمل کو تھنڈا کر کے آپ کے قابو کرنے کے لئے مگر اس کے اندر درود نہیں پڑھا جاتا دل کی تسلی کے ساتھ تسلی سے ان کو سب کو سامنے بٹھا کر ان موقعات کے آدمے ہنٹر یا کوئی ایسی چیز پکڑا دے نہیں ہے اور پھر یا جبارو یا کہارو یا جبارو یا کہارو جیسے میرا رب اس کے پر جبر اور کہر ڈار ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو کوڑے کے ساتھ کسی چیز ساتھ اس کو مارنا ہے ان کو اور پھر مارتے مارتے ان کو مار ہی دینا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اور مارتے مارتے جب مار دینا ہے تو جیسے وہ مرتے گئے ان کو وجود ختم ہوتا گیا اسی کے اندر آپ نے تصور کرنا ہے کہ جنات بھی موجود ہیں اسی کے اندر موقعات بھی موجود ہیں جو آپ کے خلاف چھوڑے گئے تو اس طریقے سے اس کو بغیر تعداد کے پڑھا جب تک آپ کے دل کی تسلی نہ ہو جائے اب کچھ لوگوں کی دل کی تسلی پندرہ بیس پار پڑھنے سے ہی ہو جائے گی تو بہت بڑا عمل نہیں ہے عمل چند منٹوں کا ہے مگر اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس چیز کو سمجھ کے کریں تو دیکھئے گا کتنا پہلے دن سے اثر ہوتا ہے اس عمل کا ٹھیک یہ نہیں ہوتا میں انہوں کے بعد پہلے دن سے عمل ہوتا ہے مگر اس کا تصور بڑا ہے ہم ہوتا ہے جتنا آپ تصور سے کہا ہو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو چلانا ہوتا ہے اب یا جباروں یا کہاروں کے جو موقعات ہیں جب ہم انہیں بتائیں گے تم نے کیا کرنا ہے تو وہ کریں گے نا تو جب آپ عمل کو اینڈ کریں گے بالکل اینڈ جیسے اب آپ صاحب نے کوڑے مار مار کے سب کو ختم کر دیا ہر ایک چیز ختم ہو گئی وہاں پر کچھ نہیں بتا تو پھر آپ اینڈ میں کہیں گے بھاک کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے کہ اس کلمے کے واسطے بحق کے اس کے واسطے تو بس اتنا کہیں گے اور وہ فرشتوں کو آپ ان موقعات کو اسمان کی طرف بھیج دیں گے کہ وڑ کر چلیں گے اگلے دن پھر اگلے دن پھر اس عمل کو آپ کچھ دن کریں یہ خود نظر آئے گا کہ وہ لوگ جن کے اوپر آپ کو شک ہے وہ تکلیفوں میں چلے جائیں گے ان کو نقصانات ہونے شروع ہو جائیں گے یاد رکھئے گا آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے تو ان کے بھیجے ہوئے عمل کو واپس بھیجنا ہے کسی کا دیا ہوا توفہ ان کو واپس کرنا ہے آپ نے کسی پر کیونکہ ہم لوگ نوری علم کر رہے ہیں نوری علم کسی کو نقصان نہیں دیتا ایک بات دوسری بات اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا نہیں آپ کو صرف شک ہے تو آپ اس کی شکل سامنے لاکر بھی عمل کریں گے کوئی اثر نہیں ہوگا اثر تب ہی ہوگا جب آپ بالکل حق پر ہوں گے میرا بتایا ہو عمل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر کرنا شروع کر دے تو آپ نوری کر رہے ہیں نوری کا اثر بھی تب ہوتا ہے کالہ علم تھوڑی ہے یہ کہ آپ جس کے اوپر مرضی کرتے جائیں تو اس کو نقصان ہوتا جائے گا نہیں یہ صرف نوری علم ہے اور آپ کے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ اس ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی اس کے ساتھ آپ نے جب شروع کرنا ہے تو آپ نے حلوہ پکا لیں کوئی چیز میٹھی پکا لیں اور اس کے اوپر آپ نیاز دلائیں ان موقعات کی یا جباروں یا کہاروں کے جو موقعات ہیں ان کے لئے نیاز دلائیں گے آپ ان کے نام کی اور نیاز دلائیں گے آپ تقسیم کریں گے یہ مقدار نہیں کہ آپ نے کتنا دلانا ہے آپ کی جتنی بسات ہے آپ اتنا کریں نیاز دلانا ضروری عمل شروع کرنے سے پہلے اس کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں گے آپ چاہے ایک پاؤ حلوے کی کیوں نہ پکا لیں اور یہ بھی نہیں کہ دے گئے پکا لیں نورمل ایک پاؤ حلوہ ادھا کلو حلوہ جو ہوتا ہے وہ بے شمار ہوتا ہے تو اس کے نیاز بنائیں گھر میں چاہے خود کھا لیں ضروری نہیں باہر بانٹیں بچوں کو کھلائیں یہ وہ نہیں بنا کر چاہے خود کھا لیں اپنے گھر والوں کو کھلا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی تو آپ نے پہلے نیاز دلانا ہے پھر یہ آپ نے عمل کرنا ہے یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مگر رمضان کے اندر سب سے زیادہ بہتر رہتا ہے اور کسی بھی وقت آپ کسی بھی رمضان کے دن شروع کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں کہ فلان دن نہیں کرنا اور فلان دن نہیں کسی بھی دن یہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ میرے رب کا ناموں کے محقلات ہیں تو یہ اس کے لئے کوئی دن کی پبندی نہیں ہوتی کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ